اللہم صالی علی محمد پہلے میں اپنے اندازے سے کہا کرتا تھا کہ اس نے ہائی لائٹ کیا ہے یہ دو محمدیں یہ ایک نہیں تضاد ہے یہ تو یہاں تو تضاد ہے یہاں حکم تھا کہ تمہارے ٹکڑے کر لیا جائے ہاتھ مت ہلاو نو ریزنگ افینڈز ایون ان سلپ ڈیفنس اور وہاں یہ قاتلو فی سبیللہ اگر کوئی تمہیں ایج مارے گا پتھر مارو تضاد تو ہے اسی تضاد کو اس نے دمائع کیا اسی تضاد کو دمائع کیا اس نے مجھے ابھی ایک مقالمے میں جو ٹیلی ویجن کر ہوا تھا اور ڈاکٹر جعوید اقبال جو پسر علامہ اقبال ہیں انہوں نے مجھے بتایا میں نے جب ذکر کیا بڑگمری وارڈ کا کہ میں جب پی ایس ڈی کر رہا تھا لندن میں تو بڑگمری وارڈ میرا پروفیسر تھا اور میں نے اسے پوچھا کہ تم نے دو کتابیں کیوں رکھی ہیں انہیں صاف کہا to highlight that محمد failed as a prophet مدینے میں جب آپ پہنچے ہیں تو آپ نے چھے مہینے لیے ہیں صرف جنہیں آپ آمن میں رہے اور چھے مہینوں میں تین بڑے بڑے کام کیے مسجد نبی تعمیر ہو گئی نمبر ایک ایک مرکس بن گیا یہی گورنمنٹ ہاؤس تھا یہی پارلیمنٹ تھا یہی خانقاہ تھی محمد کی یہی عبادتگاہ تھی یہی دارالبشورہ تھا یہی دارالتعلیم تھا مرکس نمبر دو یہ اب ادھر سے مہاجر آ رہے ہیں مدینے کے مسلمان انسار کہلاتے ہیں قبائلی اختلاف ہے وہ قریش یہ اونس و خضرش کے روایات کا اختلاف ہے بزاجوں کا اختلاف ہے وہ لڑاکا اور جنگجو مکہ والے اور تاجر پیشا یہ ذراع پیشا اور ذراع پیشا لوگ جنر بھی ہوتی ہیں نرم مزاج اس اعتبار سے اگر یہ دو جو ہیں روئیں الگا الگا چلتیں تو ان کے اندر بار بار ٹکرا ہونے کا اندیشہ تھا اب یہ ہے وہ دور اندیشی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معاخص کرائی ایک انساری ایک مہاجر بھائی بھائی یہ انساری یہ مہاجر بھائی بھائی یہ انساری یہ مہاجر بھائی بھائی حضور نے انساریوں کو اور مہاجروں کو آپس میں بھائی بھائی بنا دی تاریخ انسانی میں اس کی کوئی مثال نہیں جو انساری تھے انہوں نے اپنی دکانیں تقسیم کر دی یہ دکان ہے میری میں بیچ میں جیوار کھڑی کر دی آدھی تمہاری آدھی محمد تمہیں میرا بھائی بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم وَالَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ آتا ہے تمہارے دلوں میں محبت قیدہ کی گھر تقسیم کر دیئے گھر آدھا تمہارا آدھا میرا یہاں تک کہ ایک انساری اپنے محاجر بھائی کو گھر لے گیا دو بیویاں تھی اور اسو تک پردے کا وہاں رواج تھا ہی نہیں پردہ کیا کام تو آئیں گے سورہ احضاب میں پھر سورہ نور میں وہ تو ابھی پانچ اور چھے میں کئی سال بعد جو ہیں پانچ چھے سال بعد نہ دلوں گے آکام یہ میری دو بیویاں ہیں فرس چوارس تمہارا ہے جو تمہیں پسند ہو میں اسے طلاق دے دیتا ہوں تو میں یہ نہیں کر سکتا کہ میرے پہلوں میں دو دو بیویاں ہوں اور میرے بھائی کا جو ہے اس کا گھر آباد باہ یہ وہ آخر ہے سب سے بڑی ڈپلو میسی کا کمال جو کیا حضور ظاہر بات ہے کہ ایمان تو لائے سے اوسر خضر جوالے ہیں بنو قرحزائی بنو نزہری بنو قینقائی تو ایمان نہیں لائے تو آڑ گئے منتظر تھے کم بخت لیکن بدبخت رہے ہیں ان کے کہنے کی وجہ سے تو یہ اوسر خضر ایمان لائے ہیں کیا آنے والا ہے ایک نبی آئے گا جلدی آئے گا ان کا خیال تھا ہمارے اندر آئے گا ہمارے پاس کوئی سور پروپائٹریشپ ہے موسیٰ کے بعد سے کوئی نبی ہمارے باہر آئے ہی نہیں اب بھی جو آئے گا ہم میں سے ہوگا آگے بنو اسماعیل میں سے ان سے تو انفرت کرتے تھے یہ انپڑھ لوگ یہ اجڑ لوگ یہ گوار لوگ جن کے پاس کوئی شریعت نہیں کوئی کتاب نہیں کچھ نہیں ان میں سے آگیا ہے اپنا تکبر اپنا غرور اپنا حسد اپنی چوداہتیں جو فتوہ کی مسجد پر بیٹھے ہوئے تھے وہ مسجدیں چھوڑنے کو تیار تھے اب مفتی آزم آگیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس اعتبار سے بدنصیب ترین لوگ دنیا کے یہ یہودی ہیں اور بدنصیب اس اعتبار سے بدنصیب ترین اس کے بعد سے دیکھر آج تک حق کے سب سے بڑے دشمن یہودی شیطان کے سب سے بڑے ایجنٹ یہودی یہ میرا علندہ ممنون ہے دجالیت کی حقیقت جو شر کی سورس ہے وہ شیطان لعین ازازیل اور دنیا میں ان کے سب سے بڑے ایجنٹ انسانوں میں یہود پہلے اور بھی تھے لیکن اس واقعے کے بعد وہ سب سے بڑے ایجنٹ ہیں شیطان کی بہرحال تیسرا کام جو کیا انہوں نے ان سے معاہدہ کر لیا جکڑ لیا یہ بھی عیساق مدینہ آج کر ہمارے ہاں بہت سے جو سیکویلر جو لوگ ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ دستور نہیں تھا یہ معاہدہ تھا دستور تو باز میں آئے گا سورہ توبہ میں آئے گا ابھی پوری طرح ریاست وجود میں نہیں آئی ہے جو آج کا کونسپٹ ہے ریاست کا حکومت قائم ہو گئی ہے حضور بے تاج بادشاہ کی حصے سے آئے ہیں عبداللہ ابن عبیعی کے خواب جو ہے پریشان ہو گئے یہی وجہ ہے کہ اول روز سے جو منافق تھا وہ عبداللہ ابن عبیعی تھا اس کے تو بادشاہت کے خواب ختم ہو گئے وہ تو بدینہ کا بادشاہ بن رہا تھا اس کے لئے تو جو ہے وہ تاج تو تیار ہو جگا تھا یہ میساقِ مدینہ کیا تھا کہ اگر اب مدینہ پر باہر سے کوئی حملہ ہوگا تو ہم سب عوث و خضرہ جو تینوں یہ قبیل یہودی یہ مل کر ایک وحدت کی حیثیت سے دفاع کریں گے دیفنس پیکٹ جوائنٹ ڈیفنس پیکٹ مدینہ اس کا نام ہے میساقِ مدینہ میساق معاہدہ جوائنٹ ڈیفنس پیکٹ محمدینہ یہ ہے بہت بڑی حضور کی اب دیکھئے یہ معاملہ فہمیوں کی مثالیں آ رہی ہیں نا جس کو کہ منمومری وات نے بہت جس کی تعریفیں کی ہے ہمارے ہاں بہرحال یہ گہرائی ہماری صیرت کی کتابوں میں نہیں ہے یہ گہرائی ان کے ہاں ہے لیکن ہمارے ہاں نہیں ہے البتہ یہ ہے کہ یہ میری کتاب منحج انقلاب النبی و بی خطبات انشاءاللہ کتاب کے شکر اختیار کریں گے اس سے وہ کبھی پوری ہوگی فلسفہ اسی رجل سے صاحب میں آتا ہے صرف صیرت نہیں فلسفہ اسی رجل اچھا اب نوٹ کیجئے مکہ میں حال کیا تھا مسلمانوں کے جانے کے بعد وہاں دو گروہ بن گئے جدید اس طلاح میں کہیں گے ایک ہاکس تھے اقاب اور ایک ڈوز فاخت آئیں اقابوں کا سندار ابو جال اور اکمہ ابن ابی معید وہ اس پر تلے ہوئے تھے کہ جا کر اب مدینے پہ حملہ کرو اور محمد کو اور اس کے ساتھوں کو ختم کرو یہ ٹنٹا بکاؤ دوسری طرف دنس میں اکمہ ابن ربیہ ایک شاست تھا اور یہ وہی ہے جس نے اور اس کے بھائی نے طائف میں کچھ نور اور کچھ کھجوریں جو ہیں حضور کو پہنچائی تھی وہ تمہیں ایک نیک سرشت انسان تھا اگرچہ ایک غیرت ہوتی ہے عرب کی وہ اس میں بھی تھی لیکن ایک سینئر سٹیٹس مین کی حیث نہ رکھتا تھا اور ڈرز میں نمبر دو پر سے حکیم بن حضام میں پہلے ذکر کر چکا جو حضرت خدیجہ کے نشدار بھی تھے ایمان تو نہیں لائے تھے لیکن شہب بنی حاشم میں بھی کبھی کبھی جا کر پہاڑ سے اتر کر کچھ کھانے پینے کو دے آتے تھے ان کا کہنا یہ تھا کہ دیکھو اب محمد یہاں سے چلے گئے اب میں ان کی زبان استعمال کروں گا تو کوٹ دن یہ بلہ توہرے سر سے ٹل گئی اور محمد نچنا بیٹھنے والا آدمی نہیں ہے وہ وہاں جا کر یہی کام کرے گا ٹھیک وہاں مخالفت ہوگی اب اس کی جنگ ہوگی بقی عرب سے ہماری ان فائٹنگ تو نہیں رہی نا یہاں ہوتی تو ہم قریش آپس میں ایک دوسرے کے مددے میں مقابل ہوتے وہاں ہوئی اور بقی عرب قبیلوں کے ساتھ اگر محمد کی لڑائی ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو اگر محمد جیت جائے اب درہ غور کی یہ کس قدر دور نصبات کے لیے محمد جیت جائے تو ہمارا چیہ نقصان ہمارا قرشی بھائی ہے نا ہماری حکومت قائم ہو جائے گی پورے عرب پر اور اگر عرب ختم کرنے محمد کو تو جو تم چاہتے وہ ہو جائے گا اور تمہیں اپنی تلواریں اپنے بھائیوں کے خون میں رنگین نہیں کرنی پڑیں گی آخر سوچو ابو بکر کون ہے ہمارا بھائی نہیں ہے حمزہ کون ہے ہمارا بھائی نہیں ہے عمر کون ہے ہمارا بھائی نہیں ہے عثمان کون ہے ہمارا بھائی نہیں ہے علی کون ہے ہمارا بھائی نہیں اسے ہمارے بھائی ہم اپنی تلواروں سے اپنے بھائیوں کے سر کٹیں اب وہ عرب سے لڑیں گے یا عرب جیتے ہیں یا حضور جیتے ہیں محمد جیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ کہ محمد کو ختم کرنے تو جو تم چاہتے ہو گیا اور تمہاری اپنی تلواریں تمہارے کسی بھائی کے خون سے نہیں رنگی گئی اور اگر محمد غالی با جائیں عرب پر صلی اللہ علیہ وسلم تو ہماری حکومت قائم ہو جائے گی پورے عرب پر ابھی تو ہماری حکومت صرف مکیہ پر ہے نا ویسے ہماری حیثیت ہے اور وہ اس وجہ سے ہے کہ سب تمام قبائل کے بت ہمارے پاس رکھے ہوئے غوثیج قبائل جو ہیں وہ رکھے ہوئے بت جو ہیں مکیہ کے اندر خانہ کعابہ میں تین سو ساٹھ جو ہے بت کیوں تھے ہر قبیلے کا خدا وہاں موجود ہے اور اب جب چاہاں اس کی گردن مروڑ دیں اٹھا کر پھیک دیں اسے قابے سے باہر لہذا کوئی قبیلہ ہم سے جنگ نہیں کر سکتا یہ بات تو ہے ہمارے قافلے کو لقصان نہیں پہنچا سکتا یہ بات تو ہے لیکن ضائع بات ہے ہماری حکومت تو نہیں ہے اگر محمد سکست دیتا ہے باقی ستم تمام عربوں کو تو عرب میں ہماری حکومت قائن ہو جائے گی وی سٹینڈ ٹو لوزر تھی یہ ابی بحث وہاں چل رہی تھی دوز اور حکس فشل نہیں ہوا اللہ هو اکبر اللہ هو اکبر لا ایلہ ان اللہ اللہ هو اکبر اللہ هو اکبر وللہ الحمد اللہ هو اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرة واصیلا وصلا اللہ علی سیدنا محمد وعلا آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا فہرہ کے ساتھ میں جو لوگی قرآن بڑھتے ہیں وہ اپنی زندگی اور آخرت کو سمارتے ہیں سمارتے ہیں جو شخص بھی قرآن سے جڑ جائے گا وہ عظیم ہو جائے اللہ کی نگاہ تفزیر معنی ترجمہ ہم اس سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن حکیم کا ترجمہ بھی ہماری اپنے زبان میں سمجھنے کی کوشش کی قرآن کا صحیح فہم کہ اللہ رب العالمین ہم سے کیا چاہتا ہے میرے رب نے مجھے کیا حکم دیا ضروری ہے قرآن آیات کی سمجھ اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور اس کے پیغام کو انسانیے تک پہنچانے کی کوشش کریں تاکہ مستقم ہو ایمان یہ قرآن ایمان کو بڑھاتا ہے اور انسان جتنا اللہ کی نعمتوں پر نشانیوں پر قدرتوں پر غور کرتا ہے اتنا اس کا ایمان بڑھتا ہے شجاود دین شیخ کے ساتھ جانتے ہیں فہم قرآن آج دوپہت ساہے تین بجے اور دوبارہ صبح چار بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر دیاروم دکٹرزاکر نایی ساہے آٹھ بجے اور دوبارہ سوہے ساہے آٹھ بجے ڈیopl hineen پیس ٹی وی اردو پر ہمارے ہاں جو اپالوجیٹک لوگ ہیں انکلوڑن شبلی نومانی نہیں 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 حضور نے کوئی جارہانہ جنگ نہیں کی حضور نے آغاز نہیں کیا انہوں نے تو مدافعانہ جنگ لڑی ہے جنگ حضور نے شروع کی کیوں کی غلبہ کرنا دین کا آپ کا فرض تھا آپ کو اپنا فرض بورا کرنا تھا اب کیسے کیا آپ نے اس کو سمجھئے چھے مہینے میں تین کام دور رس پلیننگ ہو رہی ہے ساتھ میں مہینے سے آپ نے دستے بھیجنے شروع کر دیئے چھاپا بار دستے ساتھ میں مہینے سے لے کر اٹھارویں مہینے تک جبکہ غزوہ بدر ہوا ہے غزوہ چار غزوے ہیں جن میں حضور بھی گئے ہیں اور چار سرایاں ہیں جن میں حضور نہیں گئے آپ نے کچھ لوگوں کو بھیجائے اور اس کو وہ لوگ ہمارے ہاں جو اپالوجیٹک انداز تھا چونکہ یورپ نے کہا اسلام تلوار سے پر تلوار سے پھیلا تلوار سے پھیلا تلوار سے پھیلا تلوار سے اور یہ جنگ یہ تو جنگ مڑی خونی لوگ ہیں اور جنگ جنگ جور نبی تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے دفاع پہ جنگ کی تھی صرف یہ بات صحیح نہیں اقدام حضور کی طرف سے ہوا ابھی وہاں بحث چل رہی تھی ابھی کوئی اقدام نہیں ہوا یہاں سے اقدام کیا ہوا اب آپ نے چھاپا مار دستے بھیجنے شروع کیے پہلا ٹارگٹ کیا تھا قریش کے قبیلے بدر کے پاس سے گزرے حملہ کرو تائف کی طرف جائیں نخلہ کے اندر بھی آپ نے گروہ بٹھا دیا watch the movement of قریش and keep us informed جیسے نخلہ کہلاتا ہے آپ خود ایک لشکر لے کر جو قریش نے بہت بڑا ایک کاروان جو ہے قافلہ پیجارتیں تیار کیا تھا جتنے مہاجرین وہاں سے آئے ان کے گھر لوٹ کر سارا سامان لے کر اس کو فروخت کر کے ایک بڑی زقم فرام کی گئی اور اس سے وہ قافلہ تیار ہوا جو ابو سفیان لے کر گیا شام اور حضور نے اس کا پیچھا کیا تھا لیکن وہ نکل گیا آگے ادھر سے حضور نے جو ایک چھوڑا سا گروپ بھیجا تھا نخلہ یہ نخلہ کا ذکر میں کر چکا ہوں تائف سے واپسی پر فضل کی نماز آپ نے یہاں پڑھئی اور یہاں جنات نے حضور کو سنا ہے نخلہ میں کہا تا جاؤ ایک آٹھ آدمی اگر دستا آپ نے تیار کیا عبداللہ ابن جہش نظی اللہ تعالی جو آپ کے فوقی ذات بھائی بنت رہے ہیں ان کے سرکردگی میں اور سیکریسی کیا ہے ایک خط لکھ کر بہر لگا کر دے دی گئی ہے یہاں سے تین دن کی مسافت میں جانے کے بعد خط کھولنا اور پھر دیکھنا جا لکھا ہے اور اس پر عمل کرنا جا کر کھولا ہے تو نکھا جاؤ نخلہ میں وہاں ایک قیام کرو اور ہمیں ابھی دیکھیں یہ انٹیلیجنس کی موو ہے یہ ہمیں قریش کی نقل و حرکت کی اتنا زور اب وہاں جاہاں خط کھولا بہرام لگے یہ اس کا تو مطلب ہم شیر کی موو میں جا رہے ہیں یہ تو مکہ اور تائف کے درمیان جگہ ہے بدر کا معاملہ آ رہا ہے بدر مدینے سے قریب مکہ سے دور ہے یہ تو مکہ بالکل نیکس ڈور آ پہنچ گئے حضرت عبداللہ بن جاہد نشاہ بھائی جو حضور نے لکھا میں نے تعاول کرنا ہے آپ پہ سے جس کی حمد نہیں ہے واپس چلا جائے نہیں سب تیار رہے آئے وہاں یہ تھا کہ وہاں ایک قافلہ ٹھہرا ہوا تھا قریش کا چھوٹا سا قافلہ چار آدمی تھے مال تجارت تھا کئی اوٹ تھے اب صورت پیش کی آگئی کہ رجب کے مہینے کا آخری دن تھا اشارِ غرمت کا معاملہ تھا کہ جس میں جنگ کرنا حرام ہے تو مشرح کیا کیا کریں اب انہوں نے کہا جو بھی ہو تو یا وہ ہمیں مارے گی یا ہم انہیں مارے گی دو دو بات چاہو گیا آئی دو بھی کل دیم اور لیویل کلاس تو انہوں نے تیر اندازی کی ایک ان میں سے مارا گیا دو کو گرفتار کیا ایک بھاگ کر بچ کر مکہ پہنچ گیا مالِ غریمت اور دو قیدی اللہ کے حضورﷺ حضورﷺ ناراض ہوئے میں نے تمہیں جنگ کی اجازت تو نہیں دی تھی لیکن آپ نے کوئی صدا بھی نہیں دی سچوشن ایسی ہو گئی تھی اب کیا کریں لیکن اب دیکھئے مکہ میں چیختہ ہوا گیا یہ شخص کیونکہ پہلا مشرک مکہ کا مارا گیا مسلمانوں کے ہاتھوں ہجرت کے بعد سریع نخلہ اس کے ذریعے سے اب ظاہر بات ہے کہ ہاکس ان کے ہاتھ مضبوط ہو گئے اب یہ محمد کی اتنی دیو رکھ دوستو بیٹا رہے خاموش ہو رہے ہوگی کیا کریں کیا جواب دیں یہ تو آغاز بھی ہے محمد نے کر دی صلی اللہ علیہ وسلم چاہے حضور کی اجازت نہیں تھی جنگ کی یہ وہ تو گئی ادھر سے ابو صفیان اپنا قافلہ لے کر واپس آ رہے تھے میں اب جب میں اس کا عدب سے نام لوں گا اس لیے بعد میں ایمان لائے ہیں انہیں خطرہ ہوا کہ جاتے ہوئے محمد نے میرا تعاقب کیا تھا پیشا کیا تھا اب اب تو میں سامان تجارت سے لضا فضا جا رہا ہوں تو مجھے خطرہ ہے اس نے ایس او ایس کال بھیجی ایک آدمی کے دریئے سے مکے دوہ مدد کرو مدد کرو مدد کرو میرے قافلے کو خطرہ آئے محمد لوٹ لیں گے محمد برباد کر دیں گے یہ دو باتیں ہو گئی نقلہ سے چیختا ہو وہ آدمی آ گیا کہ ہمارے ایک آدمی کو محمد کے آدمیوں نے قتل کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے وہ سوار آ گیا دوڑتا ہوا کہ تمہارا قافلہ تمہاری دولت تمہارا مال وہ کئی سو گھوٹوں کے اوپر لگا ہوا جاؤ جنگ کرو ان کی حفاظت کا بندو بست کرو یہ دو اسباب ہوئے جن کے بنا پر طبل جنگ بجا ہے مکہ کے اطلاق کس کی طرف سے لیسٹیشن ہوئی ہے اچھے طرح سبب دیئے معاملات کو اب جو ہے جنگ کا آغاز ابھی تک جو وہ آٹھ مہمی تھی ان میں جنگ کی نوبت نہیں آئی تھی غزوہ اب ہوا غزوہ بطل ایک ہزار کا کیل کانٹے سے لیش لشکر ایک ہزار اونٹ سو گھوڑے اور لاؤ لشکر دفمہ جانے والے اور شو ڈرم ڈرم بیٹر دو بڑے اپنے شان و شوقت کے ساتھ جانتے تھے محمد کی نفری کتنی ہے اور ابو جہلے کیا دیا تھا یہ یوم الفرقان ہوگا یہ ہوگا جن ثابت ہو جائے گا خدا کس کے ساتھ ہے اسے یقین تا وضع ہماری ہونی ہے تو یہ یوم الفرقان اب ادھر سے مسئلہ یہ آ رہا ہے حضور مدینہ سے نکلے صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں نے سمجھا یہ اسی طرح کا معاملہ جیسے پہلے نکلتے رہے ہیں مدینہ سے کچھ باہر آ کر آپ نے ایک مجلی سے شورا مرکت کی مسلمانوں ایک قافلہ آ رہا شمال سے مال تجارت سے لدہ پھدا ہے محافظ رہ پچاس ہے یا تیس ہے یہ دو مقدر تعداد آتی ہے ایک لشکر آ رہا ہے جنوب سے کیل کارتے سے لیس اور اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ ان دو میں سے ایک پر تمہیں ضرور فتح دے گا بتاؤ کدھر چلے کچھ ہم جیسے بھی وہاں ہوں گے بہران حضور چلے قافلے کی طرف چلے ایک تو پچاس آدمی آسانی سے وہ ختم کر دیں گے ان کا اصلہ مل جائے گا ہمارے پاس اس سب کے پر تنوارے بھی نہیں ہے پچاس مسلح لوگوں کا اصلہ مل جائے گا مال ملے گا وہ اس کے پاس ہم لشکہ سے نبٹ لیں گے حضور فرمہ نے مجھے مشورہ دو اب وہ حاجرین ایک ایک کر کے کھڑے ہو رہے ہیں حضرت ابو بکر حضرت عمر جان سارا تخریزیں کر رہے ہیں حضور جو آپ کے منشاہ ہو آپ بسم اللہ کریں مقناط ابن الاسفرد نے کھڑے ہو کر کہا رضی اللہ تعالی عنہ حضور آپ ہمیں موسیٰ کے ساتھی نہ سمجھئے جنہوں نے کہہ دیا تھا تم لڑو ہم نہیں جائیں گے پہلے دشمن کو وہاں سے نکال دو پھر جائیں گے ہم وہ نہیں ہیں ہم محمد کے ساتھی ہیں محمد رسول اللہ واللزین معاہو اشداؤ لکفار رحماؤ بینہو یہ محمد کے ساتھی ہیں حضور پھر بھی کہتے ہیں مشیرونی ہے مجھے مشورہ دو مجھے مشورہ دو اب حضرت صاحب کو خیال آیا وہ انسار کے رئیس تھے کہ ہو نہ ہو یہ ہماری طرف روئے سخن ہے حضور اس لیے کہ بیعت اقوی ثانیہ پر تیہ ہوا تھا اگر مدینے پر حملہ کیا انہوں نے تو ہم آپ کی حفاظت ایسے ہی کریں گے جیسے کہ اپنے آدھ اولاد کی طرف ابھی وہ تو مدینے پر حملہ آور ہوئے نہیں ہیں یہ تو جدید اسطلاح میں ہم کہیں گے کہ محمد پریامٹ کر رہے ہیں تو گویا کہ وہ معاہدہ کبر نہیں کر رہا یہ انسار و مدینہ نور باؤنڈ بائی ڈیٹ پیکٹ کہ وہ ضرور جاں کے ساتھ دیں اور اب ادھر بسکرہ کیا ہے کہ ایک ہزار حضور کو تو اللہ نے بتا دیا نا ایک ہزار کا نشکل آ رہا ہے اور یہ جو جمع ہوئے تھے تین سو تیرہ ہمیں سے پیچاسی تھے مہادرین باقی جو تھے زیادہ یہ تو تھے انسار تو حضرت عبادہ کھڑے ہوئے اے اللہ کے رسول معلوم ہو رہا ہے آپ کا نوے سخون ہماری جانب ہے یہ جو آپ بار بار کہتے ہیں مجھے مشورہ دو مشورہ دو مشورہ دو غالباً اس سے مراد آپ ہم سے چاہ رہے ہیں اب یہ جو بات کہی ہے یہ ہے وہ ایمان کا دیچوب فَإِنَّا آمَنَّا بَكَا وَصَدَّقْنَاكَا تو اے رسول اللہ ہم آپ پر ایمان لائے چکے ہیں ہم نے آپ کو اللہ کا رسول مانا ہے آپ کی تصدیق کی ہے اب ہمارے پاس کونسو اپشن ہے خدا کی قسم اگر آپ برکے غمات تک جائیں گے ہم اپنی اوٹلیوں کو دبلہ کر دیں گے پہنچ جائیں گے وہاں تک آپ بسم اللہ تو کیجئے یہ جمن کا آخری شہر ہے برکل غمات اور اگر آپ سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر اور اپنی سواری سمندر میں ڈال دیں گے ہم بھی ڈال دیں گے حضور کے چہرہ کھل کھلا اٹھا یہ جواب انسار کے ترسل آنے کے بعد فرما چلو بدل اب یہاں پہلے فلسفہ ہے انقلاب کے حوالے سے اور فلسفہ حصیرت کے حوالے سے ایک نکتے پر غور کر دیجئے اس کے بعد میں واقعات کی تفصیل میں امنی جاؤ گا موسیقا موسیقا